نمسکار دوستو نمسکار میرے بھائیو میں جو تیسہ چاریہ پنڈیت راجگرو سرما آپ سبھی بھائیو کا تہہ دل سے بھی ندر کرتا ہوں اور آپ سبھی کو کرتا ہوں نمسکار تو میرے دوستو آج جب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ وشتار سے سنیے لیکن بتانے سے پہلے میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ہمارا سبد گیان چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ جرور کیجئے لائک کیجئے اور مجھے کومنٹ کیجئے تو میرے دوستو آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے پتر دیوی دیوتاوں کا منڈ ان کا اسطحان ان کا یعنی کی جو ہم اپنے گھر کے دیوتا بناتے ہیں وہ کس طریقہ سے اس کی اسطحپنا کرنی چاہیے وہ میں آپ سبھی بھائیو کو وشتار سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہم جیسے بھائی یا تم جیسے بھائی آپس میں کیا کرتے ہیں کہ گھر کا منڈ بناتے ہیں اپنے پتر دیوی دیوتا کو جو منڈ بناتے ہیں وہ ڈاریکٹ بنا کر رکھ دیتے ہیں پانچ ہیٹ رکھ دیتے ہیں لیکن میرے دوستو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بنا اسطحپنا کے کوئی بھی دیوی یا دیوتا یا کسی مندر میں کسی مورتی کوئی کام نہیں کرتی ہے اس لئے میرے دوستو ہمیں اپنے دیوتا کی اپنے پتر دیوتا کے اسطحان کی اس کے منڈ کی ہمیں اسطحپنا کیسے کرنی چاہیے یہ آپ لوگوں کو میں بستار سے بتا دینا چاہتا ہوں تو میرے بھائیو یا تو رویوار کا دن ہو یا پورا نماس یا ماوس ہونی چاہیے یا ہولی یا دیوالی یا دسیرہ کا دن ہونا چاہیے جس پریوار میں ہم جتنے بھی پروس رہتے ہیں بچے سے لے کر بڑھے تک ہم سب پروسوں کو مل کر اپنے جس دیوتا کا ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے نام کی پانچ ایٹ نئی لے کر آنی چاہیے اور پانچوں ایٹوں کو سپید سوتی کپڑے میں باندھ کر سوا میٹر کے کپڑے میں باندھ کر اس میں گیارہ روپیہ اور تھوڑے سے چالوے کانے میں باندھ کر اور ہم سب کو پراثنہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو پتر دیوی دیتر کا نام لے کر کہ آج ہم تم کو گنگا نہرانے جا رہے ہیں اور تمہارا گھر اسطحان بنا کر ہم تمہیں پوجنا چاہتے ہیں اور جو بھی ہم سے گلتی سلتی ہو جائے یا ہو گئی ہے تو اسے ہمیں ساتھ ساتھ چھما کریں اور ہمیسہ ہمارا سنکٹ کار میں ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمیں سنکٹ آنے سے پہلے اس کیا وورا اس کو ہمیں پہچان کرانے کی کوشش کیجئے تو یہ پراثنہ کرنے کے بعد سارے پروسوں کو گنگا اسطحان پر جانا ہے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں ہری دوار ہو یا ویجہ گھاٹ ہو یا کہیں بھی جہاں گنگا کا کنارہ ہو آپ جہاں سے دیوتا کس تھا اپنا دنیا لاتی ہے اٹھا کر آپ کو ایسے اسطحان پر جانا چاہیے اور وہاں گنگا میں نہا کر سارے محپروسوں کو اور پانچ اٹھوں کو نہلا کر اور انہیں تولیے میں باندھ کر اچھی طرح اور ان کو وہاں کسی پنڈی سے پوجا کرانے کے بعد اور وہاں پرساد بانٹنے کے بعد اور پانچ پنڈ دینے کے بعد آپ اس دیوتا کو اپنے سیدھے ہاتھ کے کندے پر اس کو وراجمان کریں گے جو سب سے بڑے گھر میں پروس ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دیوتا کی آپ احرام نہیں دینا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو یا اپنے بھنجے کو یا کسی کو بھی دینا چاہتے ہیں تو اسے بھی ساتھ لے جانا پر گنگا جی کو اسے بھی نہلا کر لے کے آنا اور اس سے وہاں جاگر پوچھنا ہے کہ تم سنتوشت ہو تو اس سے ہر بار 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 یہ پوچھتے رہے ہیں کہ آپ خوش ہو تو وہ خوش رہتے ہیں آپ آسر وادیت چلے آئیں گے اس کے بعد آپ گھر آ کر اس منڈ کو بنائیں گے منڈ بنانے کے بعد پکا ہو جانے کے بعد آپ اس پہ اکیس دن لگاتار صبح سام جوت جلائیں گے صبح کے ٹیم نہلا کر جوت جلائیں گے اور شام کو آپ نوہی جوت جلا دینا تو آپ کو کس دن لگاتار یہی کرنا ہے جب آپ کے کس دن پورے ہو جائے تو جس دیوتا کے نام کی آپ اس کو دینا چاہتے ہیں پہرامنی یا اس کو کپڑے دینا چاہتے ہیں تو اس کو بلا کر جس کا آپ گنگا جی لے کر گئے تھے اپنے ساتھ نہلانے کے لیے اس کو بلا کر آپ وہاں ایک پندس سے بڑی ہاسا ہون کرائیے اور جس کو آپ پہرامنی دینا چاہتے ہیں اس کو کپڑے من پسند کے دلا کر وہیں بیٹھا کر اپنے پاس یہ ہون کرنا چاہیے ایک پہرامنی ہون ہونے کے بعد براہمن کو دینی چاہیے تو وہاں سارے پروسوں کو گھر کے بیٹھا کر اور اس کو جس کو آپ پہرامنی دینا چاہتے ہیں اس کو وہیں بیٹھا کر آپ ہون کرائیے ہون کرانے کے بعد اس کو وہیں کھانا کھلائیے جس دیوتا کے آپ جو پہرامنی دینا چاہتے ہیں اس لڈکے اس لڈکے کو وہیں بیٹھا کر کھانا کھلائیے اور پانچ یا ساتھ گوالیاں وہیں بیٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے تو جب آپ کھانا کھلا کر اٹھیں تو سب کے پیر چھو کر ان کو دکچ نہ دے کر بیدہ کے جئے اور جس کو آپ پیرام نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے پیر چھو کر اس سے پراتھنا کریے اس حج جوڑے کہ آپ ہمارے جو ہم نے بھوجن کھلایا کو کپڑے دیئے جو ہم نے آپ کا سموان کہہ کہ آپ اسے سنتوشٹ ہو تو اگر وہ سنتوشٹ ہے تو آپ کو آسر واد دیتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ملے گا اور اس آپ کو صبح رہے گا تو میرے دوستو آپ اسی طریقہ سے جب بھی آپ دیوالیا ہون ہون کراتے ہیں یا نہ کرائیں لیکن ہولیا دیوالیا آپ اس لڑکے کو بلا کر جس کو آپ نے یہ پیرام نہیں دیئے اسے ہر بار بلا کر بھائیں ہر بار اس کے من پسندے کپڑے دلا کر اسے کھانا کھلا کر ہر بار دکچن دے کر ایسی بھیجا کریں تو آپ کے پتر دیو دیو تاہمیسا خوش رہیں گے اس بات تو ختم کرتے ہیں میں بیچ میں بھی کہنا چاہتا ہوں جب آپ 21 دن لگاتا رہے ہیں جو جلا کر یہ ہون کرا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو جوڑے سے کوئی بھی گھر میں جو بڑا ہے بھائی ہے اس کو جوڑے سے پانچ پورن ماسی اپنے دیوتا کو نہلانا ہے لگاتار اس کے بعد پھر پانچ میں جو پہلے پورن ماسی آگیا آپ کی تو اس کو آپ ایک بار ہون کرا دے چھوٹا سا آپ کے دیوتا صد ہو جائیں گے آپ کے دیوتا کی ستھاپنا ہو جائے گے پھر آپ ہر رویوار ہر پورن ماسی ہر ماوس کو آپ ان کو پوجیے ان کا کھانا ان کو بھوجن ان کے نام کا کھلائیے اور ہر دیوالی اور ہر ہولی کو آپ احرام نے دے کر اپنے پتر دیوتا کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو ویدی بتائی ہے کہ ہمیں اپنے دیوتا کی ستھاپنا کیسے کرنے چاہیے اپنے پتر دیوتا کو ستھاپنا اپنے منڈ کیسے بنانا چاہیے میں نے آپ لوگوں کو وستار سے بتایا ہے اور میرے دوستوں میں اپنی وانی کو یہ ورام دے تو ہی آپ سبھی کو نمسکار کرتا ہوں اور پھر ایک بار کہتا ہوں میرے دوستوں اگر آپ نے ہمارا سبت گیان چلس سسپرائیم نہیں کیا ہے تو میرے دوستوں کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری گیان وردہ کوڈیو ویڈیو سمجھ سوئے پر دیکھنے کے لئے ملتے رہے اگر میرے بھائیوں اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے کسی کے بارے میں کسی ویڈی کے بارے میں تو آپ مجھ سے کومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں ہمیس آپ لوگوں کی سیوہ میں تت پر رہتا ہوں تو میرے بھائیوں آپ سبھی کو میرا نمسکار جے ہند جے بھارت